ہائر کے اس اوٹڈور پی سی بی میں جب میں الیکٹرک دے دیتا ہوں دیکھیں میں نے الیکٹرک دی انڈور کا ڈسپلی ہے وہ دیکھیں یہاں پر اون ہو چکا ہے اور اس وقت دیکھیں سکسٹین ڈگری ٹیمپریچر پر کام کر رہا ہے اور یہ اوٹڈور بھی اون ہو چکا ہے یہ ایلی ڈی اون ہو گئی ہے آپ اس کو ہم غور سے دیکھیں گے کہ اس میں فالڈ کیا آ رہا ہے اور اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں انڈور اور اوٹڈور پراپر کمیونکیشن کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو انڈور میں ایلی ڈی لگی ہوتی ہے تو یہ بلنگ کر رہی ہے اور اس کے بلنگ کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جو انڈور اور اوٹڈور ہے پراپر کمیونکیشن کر رہے ہیں اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر اس کی جو فین موٹر ہے وہ بھی پراپر کام کر رہی ہے جبکہ اس کے ساتھ میں نے جو کمپریسر ہے وہ میں نے اٹیچ کر دیا ہوئے یہاں پر اور انیلائزر بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہاں پہ آپ نے غور سے دیکھتا ہے کہ اس میں فالٹ کیا آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی LED 1 جو ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دی ہے اچانک سے کام کرنا چھوڑ دی ہے لیکن تھوڑی دیر پہلے جب میں اس کو ٹیسٹ کر رہا تھا تو کمپریسر یہ سٹارٹ ہو رہا تھا لیکن ایک دفعہ پھر ہم ٹرائی کریں گے تو اس کے لئے میں الیکٹرک یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور ایک دفعہ میں چیک کر لیتا ہوں کہ اس کے جو کمپریسر وائرز ہیں وہ پروپر لی لگی ہیں کہ نہیں کہیں وہ اتر تو نہیں گئی لیکن یہاں پہ بلکل اٹیچ ہے تو اس لئے ہم دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ سٹارٹ اپ دیں گے ایک دفعہ پھر سے میں الیکٹرک آن کر دیتا ہوں الیکٹرک میں نے آن کی اس کا ڈسپریے جو ہے وہ دوبارہ سے آن ہو گیا ہے اور اس نے سوچنگ کی انڈور نے اور آؤٹڈور پہ سپرائی آئی وہاں پہ LED 1 جو ہے وہ بھی آن ہوئی مکمل سوچنگ ہو چکی ہے آپ کچھ دیر کے لئے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اور جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کی جو انڈور کی LED ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بلنگ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کممیونکیشن ہے انڈور اور آؤٹڈور کی وہ پروپر ہو رہی ہے اب یہاں پر ہمارا مین مقصد ان دو LED کو دیکھنا ہے یہاں پر یہ کیا فال کر رہی ہے کیونکہ LED 2 جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے لیکن LED 1 جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو اس چیز پر ہم نظر رکھیں گے اسی طرح سے یہ LED جو ہے انڈور میں اس کا بھی ہم نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کیونکہ یہ بھی فال کر رہی ہے لیکن کس طرح کر رہی ہے تھوڑی دیرے میں آپ کو پتہ چلے گا تو یہ دیکھیں اس نے کام چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں انڈور کی جو LED ہے دیکھیں ابھی بلکل بند ہو گئی ہے جبکہ آپ نے دیکھا کہ آؤٹڈور میں بھی سپلائی آنا بند ہو چکی ہے اب یہ انڈور آؤٹڈور یونٹ جو ہے وہ پہلے کمپریسر کو جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے تھے لیکن اب کمپریسر بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ہی یہاں پر LED 1 جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے جبکہ LED 2 جو ہے یہاں پر سٹیل آون ہے اور وہ کام کر رہی ہے اب اس میں پرابلم یہ تھی کہ اس کا جو آؤٹڈور پی سی بھی ہے یہ مکمل طور پر dead پڑا ہوا تھا اس میں ہوا کیا تھا کہ یہ دیکھیں یہ دونوں کپیسٹر جو ہیں وہ میں نے چینج کی ہیں تو ایک کپیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں سے پھول گیا ہے دیکھیں یہ جگہ جو ہے وہ یہاں سے اوپر آ چکی ہے اسی طرح سے یہ جو دوسرا کپیسٹر تھا اس کو بھی میں نے ساتھ میں چینج کر دیئے اب ان دونوں کپیسٹر کے خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو اس کی ڈیوڈ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں جس کا نمبر کے یہ ہے MM30F060PC تو یہ ڈیوڈ جو ہے وہ مکمل طور پر شارٹ سرکٹ ہو چکی ہے اور اسی طرح سے اس کا جو یہ بریج ریکٹی فائر ہے اور یہ اس کا نمبر ہے D25SC60 تو یہ بھی مکمل طور پر شارٹ سرکٹ ہو چکی ہے بلکہ ایک اس کا پوائنٹ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں شانٹ رزیسٹنس RS1 تو یہ بھی مکمل طور پر جو برسٹ کر گئی تھی اڑ گئی ہوئی تھی یہاں سے تو یہ بھی میں نے اس کو چینج کی ہے تو یہ چار پانٹ پارٹس جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ چینج کی ہیں تو PCP جو ہے وہ اہن ہو چکے اب اس کی ہم پروپر ٹیسٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ فالٹ جو ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے یہاں پر تو اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ جو LED 2 ہے یہ کیوں بند ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس کے SMPS پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ دو وولٹیج ریگولیٹر لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ایک وولٹیج ریگولیٹر ہے اور ایک یہ وولٹیج ریگولیٹر ہے اب ان دونوں وولٹیج ریگولیٹر کا بہت ہی امپورٹن کام ہے یہ جو ہے وہ 15 وولٹ کا وولٹیج ریگولیٹر ہے جبکہ یہ والا 5 وولٹ کا یہ وولٹیج ریگولیٹر ہے اب چونکہ اس کا مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ 5 وولٹ پہ چال کام کرتا ہے اور جو یہ LED ہے یہ بھی اسی کے نزدیک لگی ہوئی ہے تو ہم چیک کریں گے کہ کیا یہاں پر 5 وولٹیج جو ہے وہ کولیپس تو نہیں کر جاتے تو اس کے لیے ہم پروپر اس کی ٹیسٹنگ کریں گے اب اس کے لیے تھوڑی سی پرپریشن کر لیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ یہاں پر وولٹیج بغیرہ کو ٹیسٹ کر سکیں یہ پوائنٹ اس کا جو سولڈنگ کر رہا ہوں یہ اس کا آوٹپوٹ ہے اور یہ بھی اس کا آوٹپوٹ ہے یہ دوسرے کا 15 وولٹ کے لیے یہ جو سینٹر سے جا رہا ہے تو یہ اس کا گراؤنڈ ہے اب ان تینوں پوائنٹس پہ ہم جو ہے وہ پینے لگا دیں گے تو یہ تین پینوں کو میں نے یہاں پہ سولڈر کر دیا ہے اب یہ تین پوائنٹ میرے پاس ریڈی ہو گئے اب اس میں میں نے دو ملٹی میٹر جو ہے وہ انسٹال کیے ہیں یہ جو رائٹ بڑا ملٹی میٹر ہے اس کو میں نے انسٹال کیے جی 15 وولٹ پہ اس طرف اور جو لیٹ پوالا ہے اس کو میں نے انسٹال کیا ہے اس 5 وولٹ پہ تو گراؤنڈ جو ہے ان دونوں کی کامن ہے اب اس کو میں الیکٹرک دے دیتا ہوں الیکٹرک میں نے اون کی ہے یہ انڈور جو ہے وہ اون ہو چکے ہیں دیکھیں 16 ڈگری ٹمپریچر جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ آ رہا ہے اور اوٹڈور بھی اون ہو چکے ہیں یہ لیڈی ون جو ہے وہ بھی اون ہو گئی ہے اب کچھ دیر ویٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ملٹی میٹر پہ جو ہے وہ 15 وولٹ آ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ اور یہاں پہ 4.82 وولٹ آ رہے ہیں اب ان کی سٹیبلٹی تو بہت زبردست ہے یعنی کہ کسی قسم کی کوئی فلکچویشن وغیرہ نہیں ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ الیڈی ون جو ہے وہ کسی اور وجہ سے آف ہوتی ہے یہاں کے ایس ایم پی ایس کے وولٹیج ہیں وہ آف ہو جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بلکل سٹیبل وولٹیج ہیں کسی قسم کی کوئی فلکچویشن بھی نہیں ہے ان میں اس کا مطلب ہے کہ ایس ایم پی ایس جو ہے وہ کافی حد تک سٹیبل ہے جبکہ انڈور کی یہ دیکھیں جو ایلی ڈی ہے وہ بھی اچھے سے سیگنل کی فلکچویشن دکھا رہی ہے ایک دفعہ بند کر لیں گے کیونکہ یہ اگر بعد میں بند ہو گیا تو پھر مسئلہ ہوگا اور یہ جو ہے اس نے فلکچویشن دکھانا شروع کر دیا ہے لیکن یہاں پر ابھی اس وقت یہ اس میں فلکچویشن آ رہی ہے لیکن ابھی یہ بلنکس دکھا رہا ہے بند نہیں ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ وولٹیج جو ہے وہ 4.16 وولٹ پہ چلے جا چکے ہیں کام ہو رہے ہیں سلولی سلولی یہ فلکچویٹ کر رہے ہیں تو یہ 5 وولٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کر رہے ہیں ابھی اور وہاں پر بھی یہ دیکھیں ایلی ڈی جو ہے وہ اس نے فلکچویشن کرنی شروع کر دی ہے جبکہ 15 وولٹیج جو ہے وہ سٹیبل ہے اور یہ 4.13 5 وولٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے اس ویجے سے میرے خیال میں یہ پورا سسٹم جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر 5 وولٹ ہیں وہ ڈراؤپ ہو رہے ہیں اور ڈراؤپ ہونے کے بعد جو ہے وہ پی سی بھی بند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ سے میں الیکٹرک دے دیتا ہوں سسٹم کو سسٹم کو الیکٹرک دیں یہ دیکھیں انڈور جو ہے وہ آن ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں 16 ڈگری جو ہے وہ اس وقت دکھا رہا ہے آؤٹڈور بھی آن ہو گیا ہے اور ہم جو ہے وہ ابھی اس کا تیمپریچر دیکھیں گے وولٹی ریگولیٹر کا تو اس وقت دیکھیں یہ 36 ڈگری ہے 37 ڈگری تقریبا یہ تقریبا جی 36 ہے اور اس کے ساتھ جو لگاوا کپیسٹر ہے اس کو بھی چک کر لیتے ہیں یہ بھی ابھی تک 36 ڈگری ہی شو کر رہا ہے اب انڈور کی جو LED ہے اس پر ہم نظر اکھیں گے جو ہی drop ہو گی تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ آؤٹڈور PCB جو ہے وہ بند ہو چکا ہے کیونکہ اس کی LED جو ہی اس وقت اُلٹی پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھیں یہ بند ہو گیا LED بھی بند ہو گی اور PCB بند ہو گیا تو فوراں جو ہے وہ ہم نے تیمپریچر کو چک کرنا ہے یہ دیکھیں جی اور یہ کپیسٹر 38 ہے جبکہ یہ 54, 57 اور یہ اس کو ہول کر لیتے ہیں یہ میں نے ہول کر لیا اور یہ تقریباً 73 ڈگری کچھ دکھا رہا ہے اور یہ بہت زیادہ ہوت ہو رہا ہے میں نے اس کو ہاتھ بھی لگا کے چک کی ہے تو اس وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ جو کپیسٹر ہے وہ بھی ساتھ میں گرم ہو رہا ہے تو اس لئے میں دوبارہ سے الیکٹرک آف کر دوں گا اب اس وولٹیج رگلیٹر کو ہم یہاں سے آؤٹ کریں گے اس کا یہ کپیسٹر جو ہے اس کو بھی آؤٹ کر دوں گا کیونکہ یہ بھی ساتھ میں گرم ہو رہا ہے وولٹیج رگلیٹر کا نمبر اور اسی طرح سے یہ جو کپیسٹر ہے اس کو بھی ہم چیک کر لیں گے 2235 وولٹ تو یہ میں نیا لگا رہا ہے اس میں پولائیٹی کو ہم دیکھ کے لگائیں گے بہت زیادہ ضروری ہے اگر غلط لگا دیا تو یہ صحیح کام نہیں کرے گا بلکہ ایک منٹ سے پہلے ہی بھٹ جائے گا اب اس رگلیٹر کو بھی یہاں پر بٹھا دیں گے یہ میں نے بٹھا دیا سولڈنگ کر دیتے ہیں اب کمپریسر کی وائر کو جو ہے وہ ہم یہاں پر لگا دیں گے ٹیسٹ کرنے کے لیے تو یہ کمپریسر کی وائر کو میں نے لگا دی یہاں پر میں نے الیکٹک آن کر دی سوچنگ ہوئی آؤڈور بھی سوچ ہو گیا ہے دیکھیں یہ کمپنیکیشن ہو رہی یہاں پر تو ابھی ہم انیلائیزر پر جو ہے وہ نظر رکھیں گے کہ انیلائیزر کیا کرتا ہے یہ بند ہو گیا ہے یہ پہلے سے بھی جلدی بند ہو گیا تھوڑا ایشو دیکھنا پڑے گا اب ایس ایم پیس کی یہ سائیڈ کو میں نے چیک کی ہے یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور مسئلہ جو ہے وہ اس طرف ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اپریشنل ایمپریفائر لگا ہوا ہے تو یہاں پر دو جو ریزیسٹنس ہیں وہ بلاسٹ کر گئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ریزیسٹنس نمبر 61 ریزیسٹنس نمبر 62 تو یہ بھی بلاسٹ یہاں پہ کر گئی ہیں تو ان دونوں کو چینج کریں گے اور اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس کپیسٹر نمبر C21 ہے اس کی پیشنل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے لیے ملٹی میٹر پہ ہم جائیں گے تو ملٹی میٹر میں دیکھیں اس کو میں نے کانٹینیوٹی موڈ پہ رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ کانٹینیوٹی موڈ پہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں کانٹینیوٹی موڈ پہ لگا دیتے ہیں کانٹینیوزی یہاں پر شورٹ سرکر شوکر ہے تو یہاں پہ کیا چیز شورٹ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کپیسٹر کو ہی آؤٹ کر دیں گے کپیسٹر میں نے آؤٹ کر دیا اس طرح سے یہاں پر یہ جو ریزسٹنس ہے 61 اس کو بھی آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی میں نے آؤٹ کر دیا اب جو ہے وہ ریزسٹنس نمبر 62 اس کو آؤٹ کریں گے یہ بھی میں نے آؤٹ کر دی اب اس کپیسٹر کو بھی ہم دوبارہ سے چیک کر لیں گے میٹر مارا ٹھیک ہے دیکھیں یہ بالکل بھی جی یہ شارٹ سرکٹ نہیں ہے اب دوبارہ سے یہاں پر اس پوزیشن پر چیک کریں گے ویسٹر والی پوزیشن پر تو یہ ابھی بھی شارٹ سرکر ہے جی تو اس اپریشنل ایمپریفائر کو بھی ہم نکال لیں گے یہاں سے اب آئیسی نکالنے کے بعد جو ہے وہ اس کی شارٹ سرکٹ چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ شارٹ سرکٹ یہ وہ ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپریشنل ایمپریفائر جو ہے یہی شارٹ ہے اس اپریشنل ایمپریفائر کا جو اوریجنل نمبر ہے وہ 2772Q اب اس کی جگہ ہم یہ اپریشنل ایمپریفائر لگائیں گے 2302 اب اس کی جگہ ہم اس کو پرپیر کر لیں گے اب یہ آئیسی اور اس کے بعد یہ دونوں ریزیسٹنس میں نے چینج کر دیئے ہیں کپیسٹر جو ہے وہ میں نے پرانا ہی سیم لگا دیئے ہیں اب دوبارہ سے ہم اس کی جو کانٹینیوٹی ہے اس کو چیک کریں گے اب میں اس کو یہاں پر لگایا ہے تو یہ بلکل بھی کسی قسم کی ساؤن یہاں سے نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کچھ حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے اب اس کو دوبارہ سے ہم الیکٹرک دے دیتے ہیں اس کا انڈور جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ اوٹڈور کے لیے سپرائی بھی آگئی فین موٹر بھی چل گئی ہے اب یہ تھوڑی دیر میں ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ بند ہوتا ہے کہ کمپریسر کو سٹارٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بلکل سسٹم ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ جو کمپریسر ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب ہمارا جو سسٹم ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے یہاں پہ کمپریسر جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ سٹارٹ ہے انیلائیزر تمام سے پرفیکٹ کام کر رہے ہیں اور دیکھیں بہترین جی یہ اس وقت کام کر رہے ہیں وہ فل موشن میں آ چکے ہیں اور پی سی بھی جو ہے ہمارا بلکل سٹیبل ہو گیا ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ ہم نے سکسیسفلی جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب ریبورٹ سے میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو کمپریسر بھی بند ہو گیا ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک ویڈیو پر کلک کریں